سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے میگنیشم اور کیلشم کے مطلق اور میگنیشم اور کیلشم جو ہیں یہ اگر ہم ان کو پیریادک ٹیبل میں دیکھیں تو جو الکلائن ایرث میٹلز ہیں الکلائن ایرث میٹلز میں یہاں لکھ لیتا ہوں الکلائن ایرث میٹلز جو الکلائن ایرث میٹلز ہیں ان کے جو ممبر ہیں ان میں جی میگنیشم بھی ہے اور کیلشم بھی ہے یعنی الکلائن ایرث میٹلز کے ممبر ہیں جی میگنیشم اور کیلشم اور میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں جی کہ میگنیشم اور کیلشم جو ہے یہ گروپ ٹو اے میں موجود ہوتے ہیں یا گروپ ٹو میں موجود ہوتے ہیں گروپ ٹو جو ہے یہ مارڈن پری ایڈکٹیبل کے تحت بتا رہا ہوں نے کہ گروپ ٹو میں موجود ہوتے ہیں جی یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میگنیشم ہے اور یہ جو ہے یہ کلشم ہے جی اور مگنشم اور کلشم جو ہے یہ کیا ہیں جی الکلائن ارث میٹلز یہ گروپ ٹو جو ہے یہ الکلائن ارث میٹل ہے تو گروپ ٹو جو ہے یعنی الکلائن ارث میٹلز کے جو ممبر ہیں جن میں ہمارے پاس بیریلیم، مگنشم، کلشم، سٹرانشیم، بیریم اور ریڈیم موجود ہیں ان میں ہمارے پاس جو مگنشم اور کلشم ہیں ان کی ہم آج بات کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں مگنشم اور کیلشم دونوں گروپ ٹو میں موجود ہیں اور اگر ہم پیریڈ کی بات کریں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں پیریڈ تو پیریڈ میں ہمارے پاس جو کیلشم ہے جو مگنشم ہے وہ تھرڈ پیریڈ میں ہے تھرڈ پیریڈ میں ہے جی مگنشم میں یہاں لکھ لیتا ہوں مگنشم اور مگنشم کے لیے ہم سیمبل ایم جی یوز کرتے ہیں اسی طرح سے جو کیلشم ہے وہ ہمارے پاس فورت پیریڈ میں ہے میں یہاں لکھ لیتا ہوں فورت پیریڈ میں ہے اور کیا ہے جی کیلشم کیلشم کے لیے ہم سیمبل یوز کرتے ہیں کیپٹل سی اور اس کے بعد سمال اے کیلشم تو اگر ہم ان کا ایٹامک نمبر دیکھیں تو مگنشم کا جو ایٹامک نمبر ہے وہ ہے جی ٹویلو ٹویلو ہے یعنی سوڈیم کے بعد مگنشم آتا ہے ٹویلو اور کیلشم کا جو ایٹامک نمبر ہے جی وہ ٹوینٹی ہے ٹوینٹی جی اس کا ایٹامک نمبر ہے تو ان دونوں کی ایک جو خاص پرپٹی ہے یعنی جو الکلائن ایرث میٹلز ہیں ان کی یہ پرپٹی ہے کہ یہ الیکٹرو پازیٹیو ہیں یعنی الیکٹران کو لوز کرنے کی ان میں صلیت ہے اور یہ کتنے الیکٹران لوز کر سکتے ہیں یہ دو الیکٹران لوز کرتے ہیں پورے کا پورا جو ٹو گروپ ہے گروپ ٹو یا گروپ ٹو اے یہ دو الیکٹران لوز کر سکتا ہے جب دو الیکٹران لوز کرے گا تو اس پہ کانسا چارج آ جائے گا پازیٹیو ٹو آ جائے گا یعنی اس کی جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ ٹو ہو جائے گی چارج میں نے اس لئے بات کی کہ جب یہ الیکٹران لوز کرے گا تو اس پہ پازیٹیو ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ آئے گی اکسیڈیشن سٹیٹ کہتے ہیں کہ کوئی بھی الیمنٹ جتنے الیکٹران لوز کر سکتا ہے ہے یا گین کر سکتا ہے اس کے لئے جو ہم نمبر دیتے ہیں اسے ہم اکسیڈیشن نمبر یا اکسیڈیشن سٹیٹ کہتے ہیں میں یہاں لکھ لیتا ہوں اکسیڈیشن اکسیڈیشن نمبر اکسیڈیشن نمبر تو ان کا اکسیڈیشن نمبر کیا ہے جی ٹو پلاس ٹو جو ہے وہ ان کا اکسیڈیشن نمبر ہے جی اس کے بعد ہم ان کی کچھ اور پراپٹیز دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی مگنیشم کی مگنیشم کیا ہے مگنیشم کی اگر ہم بات کریں مگنیشم کی جو دنسٹی ہے مگنیشم کی جو دنسٹی ہے وہ کیا ہے جی میں یہاں لکھ لیتا ہوں دنسٹی کہتے ہیں دنسٹی برابر ہے ماس پر والیوم کے اور مگنیشم کی جو دنسٹی ہے وہ ہے 1.738 1.738 گرام پر سی ایم کیو یہ اس کی دنسٹی ہے یعنی ابھی ہم اس کی فیزیکل پرابرٹیز کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد اس کی جو ملٹنگ اور بائلنگ پائنٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں مگنیشم کا جو ملٹنگ پائنٹ ہے ملٹنگ پائنٹ مگنیشم کا کیا ہے میں اس کو تھوڑا کلوز کر کے لکھ لوں یہاں پہ تھوڑا زیادہ ہی ادھر چلا گیا یہاں پہ لکھ لیتا ہوں تو ملٹنگ پائنٹ جو مگنیشم کا ہے وہ ہے ہمارے پاس سکس ففٹی ڈگری سنٹی گریٹ یعنی سکس ہینڈرڈ ففٹی ڈگری سنٹی گریٹ اور اس کے بعد جو بائلنگ پائنٹ ہے بی پی سے میں ریپریزینٹ کروں گا بائلنگ پائنٹ کو اور ایم پی سے ملٹنگ پائنٹ کو تو بائلنگ پائنٹ ہے اس کا ون زیرو نائن ون ون زیرو نائن ون ڈگری سنٹی گریٹ دگری سنٹی گریٹ تو یہ اس کا جی بائلنگ پائنٹ آ جاتا ہے ہوتا ہے یا لائٹ وائٹ کلر کی میٹل ہے تو یہ اس کی جی ہم نے دیکھی اس کی فیزیکل پراپٹیز اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیلشم کی اگر ہم بات کریں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کیلشم اب ہم کیلشم پہ بات کرتے ہیں کیلشم کو سی اے سے ریپیزنٹ کرتے ہیں ٹوینٹی اس کا ایٹامک نمبر ہے اور یہ بھی الیکٹرو پازیٹیو میٹل ہے دو الیکٹران لوز کر سکتا ہے جب ہم اس کی ڈینسٹی دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں جی ڈینسٹی اور ڈینسٹی کس کے برابر ہے کی یعنی ماس پر والیوم ڈینسٹی ایس ایکول ٹو ماس پر والیوم اور ڈینسٹی ہے جی اس کی 1.55 یعنی 1.55 گرام گرام پر سی ایم کیوب پر سی ایم کیوب اور اس کے بعد جو اس کا میلٹنگ پائنٹ ہے وہ بھی میں یہاں پہ نوٹ کر لیتا ہوں کہ اس کا جو میلٹنگ پائنٹ ہے وہ 842 ڈگری سنٹی گریڈ ہے 842 2 ڈگری سنٹی گریڈ اور اس کا جو بائلنگ پائنٹ ہے یعنی بی پی سے اس کو میں ریپریزنٹ کر لیتا ہوں یعنی کیلشم کا جو بائلنگ پائنٹ ہے وہ ہے 1484 ڈگری سنٹی گریڈ یہ اس کا بائلنگ پائنٹ ہے جی تو کیلشم جو ہے وہ third most element ہے ہماری earth crust میں یعنی زمین کی جو زمین کے نیچے جو طے ہے جس کو ہم earth crust کہتے ہیں earth crust میں جو third most element ہے یعنی تیسرا زیادہ پائے جانے والا سب سے زیادہ پائے جانے والا جو element ہے وہ کیا ہے کیلشم ہے اور جو مگنشم ہے یہ eighth most abundant element ہے eighth most abundant element یہ تھی جی کیلشم اور مگنشم کی physical properties اور ان سے related ہم نے جو بات کی کہ یہ جو alkaline earth metals کے ممبر ہیں hopefully کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی